پنجاب کے سری نوو دے ٹائم نیوز روم لائف دیکھ رہے ہیں پردیش کی سیاست میں کہیں نہ کہیں بڑی حل چل ہریانہ کی پردیش میں دیکھی جارہی ہے کیا کچھ تاجہ رجحان ہے اور کس طریقے سیاہاں پر بیج پی اور کانگریس میں کانٹی کی ٹکر چل رہی ہے ادیر روحال میرے ساتھ موجود ہے ادیر جی کیا کہتا ہے ہریانہ کا جنہ دیش دوہزار چوبیس جی دھنے ویویک آپ دیکھئے کہ ہریانہ میں جیسی آشنکہ تھی لگ بھگ اب دس بج چکے ہیں اور دس بجے کے آس پاس جو شروعاتی ٹرینڈ ہمارے پاس اور اب ای وی ایم بھی کھل چکی ہیں اور ای وی ایم کھلنے کے بعد جو ٹرینڈ آ رہا ہے ہریانہ سے وہاں انڈیا ایلائنس کے لیے ہریانہ سے اچھی خبر آ رہی ہے وہاں پر ہریانہ میں اس سمیں چھ سیٹوں پر انڈیا ایلائنس لیڈ کر رہا ہے اور چار سیٹوں پر جو ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی لیڈ کر رہی ہے کانگریج جو اس سمیں ہے سرسہ امبالہ سونیپت روتک اور گروگرام میں لیڈ کر رہی ہے جبکہ انڈیا ایلائنس کی ایک اور پارٹنر آم آدمی پارٹی کروک شیطرہ میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے مضبوط پرتیاشی نوین جندل سے آگے چل رہے ہیں تو وہاں پر ساتھ ہی ساتھ جو بھارتیہ جنتہ پارٹی ہے پور مکہ منتری منور لال کھٹر کرنال سے آگے ہے حسار میں بھارتیہ جنتہ پارٹی آگے ہے بیوانی میں بھارتیہ جنتہ پارٹی آگے ہے اور فرید آباد میں بھارتیہ جنتہ پارٹی آگے چل رہی ہے لیکن بھارتیہ جنتہ پارٹی جہاں پر بھی آگے چل رہی ہے وہ لوگ سبح چناؤ کے حساب سے ایک مضبوط بڑت قطعی نہیں کہہ جائے گی کیونکہ حصار میں بھارتی جنتہ پارٹی صرف چار ہزار پانچ سو چھبیس ووٹوں سے آگے چل رہی ہے بیوانی میں جو بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیشی ہے سات ہزار نو سو دو ووٹوں سے آگے چل رہے ہیں فرید آباد میں جو بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیشی ہے وہ چھ ہزار سات سو چھتر ووٹوں سے آگے چل رہے ہیں اور پور مکہ منتری منہور لال کھٹر جو ہیں کرنال میں محض دس ہزار سات سو چھاسٹھ ووٹوں سے آگے چل رہے ہیں جبکہ جہاں پر کانگریس کے پرتیشی جو ہیں باقی سیٹوں پر اپنی سیٹوں پر وہ ایک بڑی بڑھت بنا چکے ہیں جیسے سرساز سے شیلجہ جو ہیں وہ تیس ہزار چار سو ستاون ووٹوں کی لیڈ پر آگے ہیں امبالہ سے جو کانگریس پرتیشی ہے وہ اکیس ہزار پانسو نبی کی لیڈ پر ہے سونی پت میں جو ہے کانگریس کے پرتیشی زیادہ لیڈ پر نہیں ہے ان کے بعد زیادہ لیڈ نہیں ہے 3277 ووٹوں کی لیڈ ہے صرف روتک میں جو ہے دپیندر ہڈا وہ بڑی لیڈ کے ساتھ 32252 کی لیڈ ہے ان کے پاس اور گروگرام کی سیٹ پر جسے ہم سوچ رہے تھے کہ کانگریس نے پوت پرتیاشی نہیں دیا ہے وہاں پر بھی فلم ابنیتہ راج ببر 23752 ووٹوں کے ساتھ آگے چل رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کروک شیطن میں نوین جندل جو کانگریس چھوڑ کر بھارتیہ جنتہ پارٹی میں آئے ہیں نوین جندل جو ہے وہ عام آدمی پارٹی کے پرتیاشی ششیل کمار گپتہ سے پیچھے چل رہے ہیں نوین جندل اس سمیں 3377 ووٹوں کے معمولی انتر سے پیچھے چل رہے ہیں حالانکہ یہ انتر چھوٹا ہے اب کرک شطر میں دیکھنا ہے کہ روچک مقابلہ ہے حسار میں روچک مقابلہ چل رہا ہے اس سمیں اور سونی پت میں روچک مقابلہ چل رہا ہے بیوانی میں روچک مقابلہ ہے فرید آباد میں روچک مقابلہ ہے ایون کرنال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ سبح چناؤ کے اس سے دیکھیں ہم تو 10766 ووٹوں کی لیڈ جو خٹر صاحب کے پاس ہے وہ بھی کوئی لوگ سبح چناؤ کے نظریے سے بڑی لیڈ نہیں کہی جا سکتی تو حریانہ میں جو ہے بیویک اس سمیں ایک بڑا روچک مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے پانچ سیٹو پر کانگریس آگے ہے انڈیا ایلائنز کی دوسری پارٹنر جو عام آدمی پارٹی ہے وہ اپنا کیا کہیں کہ کرک شیطر میں آگے ہے اور بھارتیہ جنتہ پارٹی اس سمیں چار سیٹوں پر آگے ہے آنے والے ایک دو گھنٹے میں ہمیں ہریانہ کی تصویت ابھی اور صاف ہوتی جائے گی تو ادھیر ہم صاف طور پر یہ کہہ سکتے کہ جو ایکزٹ پول میں لگتار ہریانہ کو لے کر دعویٰ کیا جارہا تھا دعویٰ یہ کیا جارہا تھا ایکزٹ پول میں کی ساتھ کہیں نہ کہیں بی جی پی کے خاتے میں آئے گئے اور تین کہیں نہ کہیں کانگریس کے خاتے میں آ سکتے ہیں لیکن ایکزٹ پول کو جھٹلاتے ہوئے یہاں پر آنکڑا اب کہیں نہ کہیں اس تیتی پر آٹکہ ہے علاقہ کہیں ایکزٹ پول جو میں سٹیٹ وائز کے ایکزٹ پول کی بات کرو تو لگتار وہ اشارہ کر رہے تھے کہ مقابلہ پانچ پانچ کا ہے لیکن اب کہیں نہ کہیں مقابلہ جس طریقے سے ہم دیکھ پا رہے ہیں وہ اور بھی گمبیر ہوتا جا رہا ہے یہاں پر بی جی پی کو ہریانہ میں نقصان کی سمبابنائے صاحب طور پر دیکھ رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ پچھلے لوگ سبت چنان میں لگتار بی جی پی نے دس کی دس سیٹوں پر جس طریقے سے قبضہ جمعایا تھا اور لگتار دس سال سے پردیس میں بی جی پی کی سرکار تھی اس کو کہیں نہ کہیں ہم یہ کہہ سکتے کہ انٹی انکمبیسی کا تو لگتار جھٹکا لگا ہی ہے ساتھ ہی سرکار جس مضبوطی سے لگتار اپنے کو درشاہ رہی ہے اس پہ ساب طور پر پرورتن ہم دیکھ سکتے ہیں ادھیر کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں فیلال جو اوبرال سینیریو یہاں پر آپ کو بتا دوں گروگرام نے جس طریقے سے ہمیں چکایا ہے راج ببر کے بردی راو اندر جی تھے لگتار مقابلہ یہ مانا جارا تھا کہ کانٹے کی ٹکر ہوگی لیکن کہیں کئی بڑے پرتیاشی یہاں پر پچھڑ رہے ہیں دیکھیں بیوک ہریانہ میں جو یہ ہوا ہے کہ ہم گروگرام کو یہ سوٹ رہے تھے کہ راو اندر جیت بڑے پرتیاشی ہیں اور راج ببر کو جو ٹکٹ دیا گیا ہے راج ببر کتنا مقابلہ کر پائیں گے دیکھیں دیکھیں یہ جو چناؤ ہے یہ ہریانہ کی جنتہ نے لڑا ہے ہریانہ کی جنتہ نے جو صاف طور پر آپ دیکھیں گے ہریانہ کی جنتہ نے صاف طور پر جو ابھی ٹرینڈ آ رہا ہے شروعاتی دور میں جس طرح کا لیڈ آ رہی ہے تو اس میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا سندیش چھپا ہے حالانکہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کو ہریانہ میں پتا تھا یہ کہ ہمارے خلاف اس سمیں ماحول نہیں ہے اسی لیے انہوں نے منوہر لال کھٹر کو جب دیش کے چناؤوں کی گوشنا ہوتی ہے اس سے پانچ دن پہلے انہیں مکھیا منتری کے پد سے ہٹاتی ہے اور ایک نئے چہرے کو مکھیا منتری بناتی ہے تو اس کا جو ایک وہاں سے ایک مہک آ رہی تھی کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے خلاف ہریانہ میں ماحول ہے تو اس کا جو ایک ہلکہ ساب چہرہ جو سامنے آ رہا ہے وہ ان نتیجوں میں نتیجے نہ کہیں ٹرینڈ میں سامنے آ رہا ہے تو جو یہ ٹرینڈ بتلا رہے ہیں کہ ہریانہ میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے لیے پرستتیاں بالکل انکول نہیں ہیں رہی بات کہ جو ہمارا ایکزٹ پول تھا تو جو ایکزٹ پول حالانکہ ہمیں ٹپنی نہیں کرنا چاہیے ان کا اپنا کام ہے لیکن جو دیش میں ایکزٹ پول دو دن پہلے ہمارے سامنے آئے اس کے بعد جو دیش میں جنتہ کا ریاکشن آیا تھا وہ ایک بڑا ان ایکزٹ پولز کو لے کر بہت زیادہ نیگٹیوٹی آئی تھی کہ یہ ایکزٹ پول کس طرح کے ایکزٹ پول ہیں اور آج جو سامنے ہمارے ٹرینڈ آ رہے ہیں جس طرح اتر پردیش میں کہ بارے میں ایکزٹ پول نے کہا تھا باقی راجیوں کے بارے میں کہا تھا تو ایکزٹ پول پوری طرح سے غلط ہوتے ثابت ہو رہے ہیں حریانہ کے بارے میں حالانکہ شروعاتی دور ہے حریانہ میں دو اور آٹھ کہا گیا تھا لیکن ابھی جو ٹرینڈ آ رہا ہے وہ پانچ چار اور ایک کا آ رہا ہے تو وہ سائریس پریشتیاں ہیں پنجاب کے بارے میں جو کہا گیا تو ایکزٹ پول کے بارے میں ہمیں زیادہ نہ کہیں لیکن جو جنتہ ہے جو جنتہ نے ووٹ دیا جو جنتہ کا جنا دیش آ رہا ہے وہ ایکزٹ پول کے تو بلکل بھی کہیں میچ کرتا ابھی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے اور جو جنتہ ہے اس نے اپنی استطیق کے حساب سے ماحول کے استطاب سے پرستطیوں کے حساب سے جہاں جہاں جو جو سرکاریں تھیں ان کا کیسا کام کاز تھا ان کے سروکاروں کے پرتی جنتہ نے ووٹ دیا ہے جہاں پر جو بھی سرکار اچھا پرفارم کر رہی تھی یا چہرہ جو تھا اس سے وہاں پر سلکار کیا گیا ہے اور اسی طرح کے ٹرینڈ ہمارے سامنے آ رہے ہیں جی تو لگتار ہریانہ میں جس طریقے کے ٹرینڈ ہمارے سامنے آ رہے ہیں صاحب طور پر ہم کہہ سکتے کہ یہاں بی جی پی پانچ سیٹوں پر اور انڈیا الائنس بھی پانچ سیٹوں پر کانٹی کی ٹکر میں آتا ہوا دکھ رہا ہے حالانکہ کچھ ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر بی جی پی کو جھٹکا لگا ہے خاص طور پر گروگرام کی سیٹ کہیں تو وہاں پر راج ببر آگے چل رہے ہیں اور لگتار کہیں نہ کہیں کانگریس کے لئے ہریانہ میں اچھا سنگیت ہے تب تک کے لئے نیوز روم لائیو میں اتنا ہی دیجئے اجازت جڑے رہیے پنجاب کے سری نوو در ٹائم کے ساتھ